سب سے پہلے ہم عمران خان کے لانگ مارچ کے بارے میں بات کریں گے یہ لانگ مارچ لاہور کے لیبرٹی چوک سے شروع ہوا اور وہاں سے یہ فروزپور روڈ کے لیے اس وقت گامزن ہے اور وہاں سے آگے یہ جی ٹی روڈ کی ثرو اسلام آباد پہنچے گا جس طرح میں نے آپ کو پچھلی کچھ ویڈیوز میں بتایا کہ اس تمام جو یہ سفر ہے اس کے اندر کچھ دن لگ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ لگ جائے اور تب عمران خان جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے اور اس وقت جو رفتار ہے ان کے کافلے کی اور جو مخلف لوگ اس میں شامل ہوں گے مخلف شہروں سے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ کچھ دن لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد عمران خان اسلام آباد پہنچیں گے اور یہاں پر ان کا جو پروٹس ہے وہ شروع ہوگا عمران خان جو ہیں وہ زمان پارک سے لیبرٹی چوک جب پہنچے تو ان کی طرف سے اس لانگ مارچ کے اندر جو شرکہ ہیں ان سے خطاب کیا گیا اور اس لانگ مارچ کا جو مقصد ہے وہ ایتفہ پھر میڈیا اور شرکہ سے شیئر کیا گیا اس لانگ مارچ کے اندر ان کا کہنا تھا کہ اس کا پرائمری مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک حقیقی آزادی حاصل کی جائے اور یہ تب ہی ہو سکتی ہے جب پاکستان کے اندر نئے انتخابات ہوں ایک نئی حکومت پاور میں آئے اور اس ملک کا جو سلسلہ ہے پاکستان جو اس وقت معاشی بوران سے گزر آئے اور سیاسی بوران سے گزر آئے اس سے اس ملک کو نکالے اور اس کو واپس اپنی پٹری پر اتارے تاکہ پاکستان جو ہے اس کا جو ترقی کا سفر ہے وہ شروع ہو سکے عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اداروں پر تنقید نہیں کرنا چاہتے اور جواب نہیں دینا چاہتے ان کے پاس بہت سارے جواب موجود ہیں اور ایسی ایسی باتیں موجود ہیں کہ اگر وہ ان کو شیئر کرنا شروع کر دیں تو جو ملک کے ادارے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور یقینا جو ان کا ملک ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ ان کا بیسیکلی اس خطاب کے اندر کہنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس لاغ مارچ کا آغاز کیا اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آ چکا ہے ہم نے دیکھا کہ اس صبح مریم اورنزیب کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ رانہ سانہولا کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی دونوں کا یہی کہنا تھا کہ اگر اس لاغ مارچ کے اندر کسی بھی قسم کے جو انتشار کے اناثر ہیں وہ نظر آئے اور سپیشلی جب ایک دفعہ اسلامباد یہ انٹر ہو جاتے ہیں اور ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا انتشار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس لاغ مارچ کے ساتھ اسی حساب سے نمٹا جائے گا قانونی کاروائی کی جائے گی کس طریقے سے پھر عمران خان کا یہ کہنا ہے اور اس میں ایک حد تک سچائی بھی نظر آتی ہے کہ ان کی طرف سے اس لاغ مارچ کو کال آف کرنا پڑا کیونکہ ان کو نظر آیا تھا کہ ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہو سکتی ہے اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں تھا تو حکومت کی یہی حکمت اعملی ہے عمران خان اس چیز کو واضح کر چکے ہیں کہ وہ ریڈ زون کے اندر انٹر نہیں ہوں گے ان کی طرف سے پھر سے ریٹیریٹ کیا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے مطابق جو جگہ تائن کی گئی ہیں وہاں پر ہی پروٹیس ہوگا لیکن جو اسلامباد کی انتظامیہ ہے جس کو پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری نے درخواست دی کہ ان کو اجازت دی جائے اس پروٹیس کی اس مارچ کی تو انتظامیہ کی طرف سے ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں اور یہ ماضی کے اندر جو پی ٹی آئی کے کچھ بہیوئر رہا ہے اور سپیشلی جب وہ اسلامباد کے اندر انٹر ہوئے اور ان کی طرف سے کچھ چیزوں پر اسلامباد کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے لیکن ان کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کو لے کر ایڈمنسٹریشن نے ان سے کچھ سوالات پوچھے ہیں اور ان سے پوچھا ہے کہ اس دفعہ آپ کیا گیرنٹی دیں گے کہ آپ ماضی کی طرح جو آپ نے ہمارے بیچ میں جتنے بھی مذاکرات ہوئے تھے اور جتنی بھی ہمارے بیچ میں کانٹریکٹ ہوئے تھے اس کی آپ نے خلاف ورزی کی تو اس دفعہ آپ کیا گیرنٹی دے رہے ہیں کہ آپ نہیں کریں گے اس کے پر جو جنرل سیکریٹری ہے اسد عمر ان کی طرف سے جواب داخل کرنا اس وقت باقی ہے اور اس کے بعد ہی افیشلی اسلامباد کی انتظامیہ کی طرف سے کوئی فیصلہ کیا جائے گا لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اس لانگ مارچ کا آغاز کر چکے ہیں اور یقیناً جس طرح ہم نے پچھلی کچھ ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ اس لانگ مارچ کے جو مقاصد ہو سکتے ہیں وہ بہت مختلف ہو سکتے ہیں جو عمران خان کی طرف سے ایک بیانیاں پیش کیا جا رہا ہے اس سے بھی ایک تو ان کا آبیسی مطالبہ یہ رہے گا کہ نئے انتخابات جو ہیں وہ کرائے جائیں اور اس کے اوپر یہی ہم نے جس طرح پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ اگر عوام کی ایک بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ اس لانگ مارچ میں شریک ہوتی ہے اور اسلامباد کا رکھ کرتی ہے اور یہاں پہ آ کر بیٹھ جاتی ہے تو یقیناً حکومت پر یہ پریشر یہ دباؤ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے کہ حکومت نئے انتخابات کی طرف جائے لیکن اگر عمران خان کے شرکہ جو ہیں لانگ مارچ کے اندر ان کی تعداد کم ہوتی ہے یا اتنی نہیں ہوتی کہ وہ پریشر بیلڈ کر پائیں تو حکومت کے لیے کوئی جواز نہیں ان کو اس وقت ان کے لیے کوئی فیوریبل کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ انتخابات کریں اور اس کی وجہ سے عمران خان کا یہ لانگ مارچ یہ فیل ہو سکتا ہے اس کے اندر مخلف اور مقاصد ہیں جو ہم نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں ڈسکس کی ہیں جس کے اندر شاید عمران خان اپنے آپ کو سیاسی طور پر مزید پاپیلر کرنا چاہتے ہیں شاید ان کی طرف سے انتشار ایکشری پھیلانے کی وہ کوشش کریں گے یہاں پر پہنچنے کے بعد شاید ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کی جو اپوائنمنٹ ہے 15 نویمبر کے آگے اور سپیشلی ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف نے اب ایک سرٹن کر دیا ہے کہ وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں اور عمران خان جو ہیں ان کا کوئی بھی اپنین اگلے آرمی چیف کی تائناتی کے اندر نہیں نظر آ رہا تو ہو سکتا ہے ان کی طرف سے پریشر بلد کیا جائے کہ اگلے آرمی چیف کی تائناتی کے اندر ان کی طرف سے کسی نہ کسی قسم کا ایک جو انپورٹ ہے وہ دیا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی اس چینل پر کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس فورا نوٹیفیکیشن آئے اور آپ دنیا بھر کی معلومات اور ساتھی ساتھ پاکستان کی سیاسی صورتحال سے مسلسل اپ ڈیٹڈ رہیں